اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ فرینڈز کورونا وائرس دنیا بھر میں بے کابو ہو گیا ہے دنیا بھر میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد بڑھ کر چار ہزار چھے سو سے بھی زیادہ ہو چکی ہے جبکہ ایک لاکھ چھپیس ہزار سے بھی زیادہ افراد اس بیماری سے متاثر ہو چکے ہیں دوستو تفصیلات کے مطابق جان لیوہ وائرس سی او وی آئی ڈی نائنٹین سے دنیا بھر میں تقریباً ایک لاکھ چھپیس ہزار تین سو افراد متاثر ہو چکے ہیں اس کے تیزی سے پھیلاؤں کو روکنے میں میڈیکل ٹیمز تاحال ناکام ہیں لیکن حوصلہ افضہ بات یہ ہے دوستو کہ صحت یابی کا سلسلہ بھی بتدریج جاری ہے اور اب تک تقریباً سکسٹی ایٹ یعنی اڑسٹھ ہزار افراد اس محلک وائرس سے صحت یاب ہو چکے ہیں چین میں ہلاکتوں کی تعداد تین ہزار سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ اسی ہزار سے زیادہ لوگ متاثر ہو چکے ہیں اگر بات کی جائے اس وائرس سے متاثر ہونے والے دوسرے نمبر کے کنٹری کے حوالے سے تو یورپ کے کنٹری اٹلی کا نام سر فہرست آتا ہے جہاں اموات کی تعداد آٹھ سو سے بھی زیادہ ہے اٹلی میں اب تک تقریباً ساڑھے بارہ ہزار کرونا وائرس کے کیسز کنفرمڈ ہوئے ہیں اور اگر بات کی جائے ریکاوری کی تو آلموسٹ ایک ہزار لوگوں کو اب تک ریکاورٹ کیا جا چکا ہے آئیے بات کرتے ہیں تیسرے نمبر کی کرونا وائرس نے تیسرے نمبر پر ایران کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے جہاں وائرس سے تقریباً ساڑھے تین سو لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور مجموعی طور پر اب تک ایران میں اس بیماری سے نو ہزار لوگ متاثر ہو چکے ہیں جن میں سے تقریباً تین ہزار لوگوں کو اس وائرس سے نکالا جا چکا ہے چوتھے نمبر پر جنوبی کوریا ہے جہاں چھاسٹھ افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور تقریباً سات ہزار آٹھ سو لوگ اس وائرس سے متاثر ہیں اگر یہاں کوریا میں متاثرہ افراد کی تعداد کو مد نظر رکھا جائے تو جنوبی کوریا میں اٹلی اور ایران سے بہت کم اموات واقع ہوئی ہے پانچویں نمبر پر سب سے زیادہ جانی نقصان اس پین کو ہوا ہے جہاں پچپن افراد ہلاک ہوئے جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد بائیس سو کے آس پاس ہے وائرس نے اب تک فرانس میں فورٹی ایٹ امریکہ میں تھرٹی ایٹ جاپان میں پندرہ جرمنی اور بیلجیم میں تین تین اموات واقع ہوئی ہے جبکہ برطانیہ میں آٹھ اور سویجر لینڈ میں چار افراد لکمہ اجل بن چکے ہیں دوستو فلسطین میں کرونا متاثرین کی تعداد تیس ہو گئی ہے جس کے بعد سیاہوں پر دو ہفتے کی پابندی آئیت کر دی گئی ہے بھارت میں بھی اس وائرس کے تقریباً تین ہزار کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جن میں سے سکسٹی ٹو کیسز کنفارمڈ ہے دوستو پاکستان میں اب تک انیس سے بیس کیسز کنفارمڈ ہے اچھی خبر یہ ہے کہ دو افراد کو اس وائرس سے کمپلیٹلی پاک کر دیا گیا ہے دوستو آئیے ہم سب دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا کے تمام انسانوں کو پھر چاہے وہ کسی بھی مذہب کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہوں اس جان لیوہ بیماری سے محفوظ رکھے آمین اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو کرونا وائرس کے حوالے سے ورلڈ وائیڈ اپ ڈیٹ بر وقت مل سکے اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیں بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ ایک نیو ویڈیو کے ساتھ گوڈ بائی خدا حافظ موسیقی